اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابراہیم جمالی اور روحان بن شمس آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی اس آج کے دن بھی الحمدللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور یہ موضوعات زندگی کے مختلف جو گوشے ہیں ان کے حوالے سے ہم کچھ اس طریقے کی موضوع جو ہیں وہ چنتے ہیں جن کی اس وقت ضرورت محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور ان میں سے ایک موضوع جس کا آج انتخاب کیا ہے تھوڑا سا فلسفیانہ سا محسوس ہوتا ہے مگر دراصل اس کا تعلق ہماری اپنی زندگی سے بہت زیادہ گہرا ہے اور دراصل ہماری اپنی ہر کسی کی ہم سب کی اپنی اپنی زندگی سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے اور موضوع جو ہے وہ کیا ہے کہ کیا خوش رہنا مشکل ہے اور اسی موضوع کے اندر ہم کچھ باتچیت اس طریقے کی کرنا چاہتے ہیں کہ خوشی دراصل ہوتی کیا ہے مطلب جو خوشی ہے ایک ہیپی نیس ایک اچھی فیلنگ ایک اتمنان ایک سکون والی جو کیفیت ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے اور کیا اس کا واقعیتاً اس کا حاصل کرنا کیا خوش رہنا جو ہے وہ بہت مشکل عمر ہے بہت مشکل معاملہ ہے یا یہ کہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو محسوس کر کے فیل کر کے خوش ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کچھ اپورچنٹیز جو ہیں وہ تلاش کرنی ہوتی ہیں کچھ ایسے حالات و واقعات جو ہیں وہ پیدا کرنے ہوتے ہیں یا یہ کہ اپنے گرد و پیش میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں کچھ اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی سی ایفرٹس جو ہیں وہ اپنی ڈالنی ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے ہم خود خوش رہ سکیں اور اس کے ساتھ اپنی گرد و پیش میں جو لوگ موجود ہیں ان کو خوش رکھا جا سکیں تو خوشی کا یہ کیا پہلو ہے اسی کے حوالے سے ہم شامل کر لیتے ہیں روحان کو بھی روحان اسلام علیکم وحالیکم السلام بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے آج دوبارہ اچھا مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہو رہی ہے آج آپ سے بات کر کے کیونکہ ایک مطلب پھر ورچول انوارمنٹ میں بات کر رہی ہے جی جی بلکل 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 مجھے آپ سے بات کر کے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے اس وقت یہ دیکھیں خوشی کا یہی تصور ہے کہ جس چیز میں کسی شخص کو دوسرے کو خوشی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے وہی چیز کسی اور کے لیے خوشی کا باعث نہ ہو تو یہ میں خواہد میں خوشی کا سب سے بڑا مفہوم ایک میں خواہد میں یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے یہ ایک ایسا سمجھنے کے ایک جذبہ ہے ایک ایسی کیفیت ہے جو ہر انسان اپنی ذاتی حصیت میں محسوس کرتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کیا ہر کوئی آپ کے آس پاس خوش ہو اور آپ بھی خوش ہوں یا ہر کوئی آپ کے آس پاس اداس ہو اور آپ بھی اداس ہو یہ جو کیفیات کا ایک جو سمجھنے کے تعلق ہے یہ بڑا ہی ذاتی حصیت کے اندر ہوتا ہے اور آپ نے بڑی اچھی میں آخر میں اس خوالے سے بات کی کہ اکثر ہم اس چیز کو شاید ڈیفائن نہیں کر سکتے اس کی تعریف بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ خوشی ہے کیا کیا یہ کسی چیز کا حاصل کر لینا ہوتی ہے یا یہ کسی چیز کے اوپر حس دینے کا نام خوشی ہوتی ہے یا سمجھیں کہ جی کسی مزاہیہ چیز کو دیکھ لینے کا نام خوشی ہوتی ہے تو خوشی کو ڈیفائن کرنا خوشی کو سمجھنا اور خوشی کو پھر آگے پھیلانا یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جن پر باتجیت ہونی چاہیے کیونکہ ہم لوگ اکثر جو اپنا تجزیہ کرنے ذاتی حیثیت میں اپنے خانان کی حیثیت میں قومی حیثیت کے اندر خوشی کو محسوس کرنا اور اس سے بھی بڑھ کے اگر میں کہوں کہ دوسروں کے خوشی کے اندر کسی خوشی کو محسوس کرنے بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے ہر وقت جتنے بھی جگہوں پہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو کسی نہ کسی مسئلے کا ایک شکار نظر آئیں گے اور اس مسئلے کے اندر ایسے وہ گمبیر اپنے حالات کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے آپ کو نہ چہرے سے احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کوئی خوش ہیں نہ ان کی باتجیت سے احساس ہوتا ہے نہ ان کے کسی طرز عمل سے آپ اس چیز کا احساس لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خوشی کی رمق بھی ہے جیسے کہنے ہر کوئی لگتا ہے کہ بہت ہی مسائل کا گرم اور پریشان آنا دنیا کے اندر موجود ہے مطلب بلا بلواستہ جو ہے آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ چونکہ یہاں پر نہیں آ پائیں مگر اس کے باوجود جو ہے مجھے خوش ہونا چاہیے دیکھ لیں چلے ٹھیک ہے تو ناظرین دیکھیں روحان جو ہے آج ان کو یہاں اسٹوڈیو کے اندر موجود ہونا تھا اور ہمیں جو ہے وہ فیس تو فیس اس پروگرام کو کرنا تھا مگر اپنی مسروفیات کی وجہ سے مختلف حالات و واقعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً اور اس کے ساتھ میں اب یہ تو ایک اپورچنیٹی موجود ہے اب دنیا سے کئی سے بھی بیٹھ کر کوئی بھی بات کسی بھی پلیٹ فارم پر کر سکتے ہیں ریال ٹائم کے اندر اسی وقت دنیا کے ہر حصے میں لوگ آپ کی بات سن رہے ہوں گے تو روحان آج وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آفیس میں اور میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور بہرحال ہم یہ پرورگرام کرنا ہے تو میں یہی اسی بات کو اسی مددہ سے میں نے اس کا آغاز کیا بہرحال اگر آپ خوش ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی خوش ہوں اگر آپ کی خوشی اس کے اندر ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے پرورگرام کریں اور یقیناً آنے اور جانے کا جو ہے وہ ایک گھنٹہ ڈیوڑ گھنٹہ دو گھنٹے جو ہے اس سے اس کو جو ہی اٹلائز کرنا اچھا روحان ایسا ہے کہ احمد ہے نا احمد جو کیمرہ کرتے ہیں بہت بہت نائس اور بہت شگفتہ اور بہت شائستہ جو ہے وہ ایک فرد ہے ینگ بالکل تو احمد نے پوچھا ابنائیم بھائی آج کا کیا وہ ہے ٹاپک کیا ہے میں نے کہا کہ جی آج کا ٹاپک ہے کیا خوش رہنا مشکل ہے تو اس نے سنا اور اس کے بعد سوچ کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا پڑ گیا تو میں نے کہا بتاؤ کیا خوش رہنا مشکل ہے تو وہ خاصی دیر سوچتا ہے میں نے کہا بھائی جواب دو بولا یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے تو میں نے کہا اگر یہ سوال جو ہے وہ سوچنا یہ اتنا مشکل ہے تو خوش رہنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہوگا یقینا تو ناظرین اسی حوالے سے ہم باتچیت کریں کہ کیا خوش رہنا مشکل ہے کیا ہم اپنی زندگیوں کے اندر اور خاص طور پر فیملیز کے اندر موجود ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ اور دیگر مختلف قسم کے جو سٹریسز ہوتے ہیں جو پریشانیاں ہوتی ہیں جو سوچ کے اندر مبتلا ہونا اور دنیا بھر کے جو حالات ہیں واقعات ہیں اس کے حوالے سے اجتماعی حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس طریقے کیاری ہوتی تو کیا خوش رہنا آپ سمجھتے ہیں مشکل ہے اور آپ کے نظرین خوشی ہے کیا چیز ٹھیک ہے اس کے حوالے سے ہم باتچیت کریں اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو اور اپنی رائے جو ہے وہ ضرور اس کے اندر شامل کریں کہ وہ کون سے چھوٹے چھوٹے اقدامات ہوتے ہیں وہ کون سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ یہ فیل کرتے ہیں کیا میں خوش رہ سکتا ہوں اور نہ صرف میں خوش رہ سکتا ہوں بلکہ دوسروں کے لیے خوشی کے جو ہے وہ مواقع پیدا کر سکتا ہوں روحان ایک بات تو ہوتا ہے کہ یہ جو لائف ہے یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے اندر اتنے سارے چیلنجز موجود ہیں کہ دنیا جو ہے وہ آپ کو خوشی خود تو نہیں دیتی ہے آپ کو خوشی جو ہے اس کے لیے مواقع کریئٹ کرنے پڑتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں برائیب یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے اور دیکھیں یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ خوشی کو آپ دیفائن کیسے کرتے ہیں اس کی تعریف کیسے کرتے ہیں کیا چیز آپ کو خوشی دیتی ہے یہ دنیا تو کسی حوالے سے مطلب سنوے کے خوشی دینے کے لیے تیار نہ ہو لیکن جو بھی حالات اور واقعات ہوں اگر آپ اس سے خوشی خود سے حاصل کر سکیں تو میں خان میں کوئی بھی انسان یا کوئی بھی بیرونی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو خوشی حاصل کرنے سے روک سکے کوئی بھی حالات ہوں دیکھیں میں تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس کا امتجزیہ عمر کے دور کے حوالے سے کر لیں تھوڑا بہت بچوں کو اگر ہم دیکھیں کیسے بھی حالات ہوں مطلب وہ کہیں پہ بھی چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں کوئی بہت ہی ٹینشن ہو کوئی بہت بڑی جو سمجھیں کہ جیل کے اندر بند بھی جو بچے ہوتے ہیں اکثر منی جہاں کبھی ملاقات ہوئی کہیں جانا ہوا ہے ایسے اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں پروہ ہی نہیں ہوتی ان کو مطلب ان کو چھوٹا سے کوئی کھلونا مل جائے کئی دن سے کھانا نہیں کھائے اور کچھ نہیں کیا اور چھوٹی کوئی چیز ملے کہ خوش ہوں گے ہنسیں گے دوڑیں گے بلکل ایسا یہ دیکھیں ناظرین ہم اسی حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ خوش ہونے کا آپ کے نزدیک وہ کیا پیمانہ ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ محسوس کرتے ہیں آپ نے بھی اپنی اس کے اندر زندگی کے مختلف دنوں میں مختلف شب و روز کے اندر آپ نے محسوس کرتے ہیں کہ کچھ اس طریقے کے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کو اسٹریس کے اندر ڈال دیتے ہیں جن سے آپ فکر مند ہوتے ہیں جو آپ کی پریشانیوں کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں اچھا وہ پریشانیاں وہ فکر مندی اور وہ جو چیزیں ہیں نا وہ بھی یقیناً وہ جو عوامل ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اس طریقے کے بہت سارے مواقع موجود ہوتے ہیں کہ آپ ان کو منیمائز کرنے کے لیے اپنے خوش رہنے کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس طریقے کے اقدامات کر سکیں اچھا اب اس میں بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں اس کا تعلق آپ کی دن کی روٹین سے ہو سکتا ہے صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کے درمیان آپ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں کون کون سے وہ کام ہوتے ہیں جن کاموں کو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ میری میرے اپنے جو موڈ ہے اس کے اوپر اچھا اثر انداز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بہت سارے کام اس طریقے کی ہوتے ہیں جن میں آپ کو اپنے ذہنی طور پر آپ کو صرف اپنے ذہن کو تیار کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہی کام جو آپ کو پہلے مشکل لگ رہا ہوتا ہے وہی کام آپ کے لیے باعث خوشی بن جاتا ہے باعث اتمنان باعث مسررت بن جاتا ہے اب اس کی مثال میں بہت آسانی کے ساتھ اس طریقے کی دوں کہ ایک جو میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ عام طور پر اس کی کبھی کبھاری وہ ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ شام کے ٹائم پارک چلا جو ہے وہ جائے جائے اور اس میں وہ تھوڑی سی رائٹ کر لے کرکٹ کھیل لے کچھ اور کر لے تو اب آپ اگر آپ اپنا روٹین دیکھیں تو آپ یہ کہنا ہے کہ جی ابھی مجھے یہ کام کرنا ہے پھر یہ کام کرنا پھر یہ کام کرنا ہے مگر آپ اپنے زندگی کے سارے کام وہ اسی طریقے سے آگے کی طرف جاتے رہتے ہیں اور کوئی کام رکھتا نہیں ہے سب کام ہو جاتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا اپنے ٹائم کو منیج کر لیں اور وہ ایک آدھا گھنٹہ دس منٹ پندرہ منٹ ایک اس بچے کے ساتھ وہ ٹائم وہاں پر گزار لیں تو آپ یقین کریں کہ وہ جو ٹائم ہوگا گو کہ آپ نے وہ نکالا ہوگا منیج کیا ہوگا مگر وہ ٹائم وہ نکل آتا ہے وہ منیج ہو جاتا ہے کسی طریقے سے اس کے نتیجے میں ایک خوشی آپ کو بھی حاصل ہو رہی ہوتی ہے اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس خوشی کے موقع سے مزید خوشیاں جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں جو دائم بھائیں موجود ہیں وہ بھی ان خوشیوں کو ورنہ اگر آپ اپنا روٹین صبح سے لے کے رات تک دیکھ لیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہوتی ہیں جو اسٹریس دے رہی ہوتی ہیں اچھا خوشی کے اور بہت سارے دوسرے پیمانے ہیں خوش رہنے کے اور دوسرے بہت سارے پیمانے ہیں اگر ہم اس کو مطلب خالصتاً اپنی جو شب و روز ہوتی ہیں اور جو صبح سے لے کے شام تک کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں انہی کے حوالے سے اگر آپ ناپنا چاہیں اور اس کو کہ جس میں آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر آپ کی جو ایک اپنی جو روٹین ہے جو لائف ہے جو سٹینڈرڈ ہے اس سٹینڈرڈ کی کمپیریزن جو ہے وقتاً فوقتاً آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ جو اناپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ایک سٹینڈرڈ ہے آپ کی ایک اپنی سیلری کا انکم کا ایک فاننشل جو ہے وہ ایک سٹیٹس ہے اور اس سٹیٹس سے اوپر والے جو لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسٹریس کے اندر چلے جاتے ہیں یار اس کے پاس یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو اسپاؤزز ہوتے ہیں میاں بیوی ہزبینڈ وائف جو ہے وہ کچھ کمپیریزن جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں کہ فلان دوست کے پاس یہ ہے فلان میرے پاس یہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور فلان کے پاس اسی میں تھوڑا سا اور فردر جو ہے آپ آگے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو کبھی کبار یہ کمپیریزن جو ہے آپ کے بچے جو ہے اس کا یہ احساس دلانے شروع کر دیتے ہیں کہ وہ میرا جو دوست ہے اس کے پاس یہ چیزیں جو ہیں وہ لیکجریز جو ہیں اس کے پاس موجود ہیں میرے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں اچھا یہ چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی خوشیوں کو جو ہے وہ کم کرنے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں مگر اس کا جو دوسرا انگل ہے وہ دوسرا انگل یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ آپ سے جو نیچے کے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں آپ یہ تو ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی روحان آپ موجود ہیں یہ ایک اور خوشی کا موقع ہے کہ دوبارہ کنیکشن ہو گیا جی دوبارہ کنیکشن ہو گیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک خوشی ایک موقع وہ بھی آتا ہے ہم سب کی زندگیوں کے اندر کہ ہم اپنی جو آسائشات جو ہمارے پاس موجود ہیں جو سہولیات موجود ہیں اس کا کمپیریجن ہم کسی دوسرے لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلان کے پاس جو ہے اس ریچ کی گاڑی موجود ہے اس کی جو ہے وہ اس کا گھر جو ہے وہ اتنا بڑا ہے اس کے پاس اتنی بڑی پارکنگ ہے یہ فرنیچر جو ہے اس نے ہر سال تبدیل کیا ہوئے تو یہ ٹھیک ہے کبھی کبھار اس طریقے کی سوچیں آتی ہیں اور یہ بہت نیچرل سی چیز ہے مگر اس میں اگر آپ اس کو دوسرے انگل سے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اگر اس ریچ کی گاڑی نہیں ہے آپ کی گاڑی جو ہے اس کی دو سال پرانی ہے تو آپ کی جو ہے وہ دس سال پرانی ہے مگر آپ کی دیکھیں روڈ کے اوپر کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سمان اٹھائے ہوئے ہاتھ میں وہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو پیدل چل رہے والے لوگ ہو رہے ہوتے ہیں اگر وہ یہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چل بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو یہ مختلف انداز ہوتے ہیں آپ کو اپنے ذہنی طور پر خوشی فرام کرتی ہے کہ ہاں یہ جو میرے پاس جس اس وقت جس اسٹیج کے اندر میں موجود ہوں جس اسٹیٹس میں موجود ہوں یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے اور یہ بھی خوشی کا ذریعہ ہے تو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو خوش نہیں رکھنا چاہتے اور باقاعدہ کوشش نہیں کرتے کہ آپ خوش رہے تو آپ کے لیے خوشی حاصل کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے آپ کی لائف جو ہے وہ ہمیشہ کمپلینز کے درمیان شکایت کے درمیان جو ہے وہ گھری رہتی ہے اور شکایت جو ہوتی ہے جو کمپلین ہوتی ہے وہ میرے نزدیک جو ہے وہ خوشی کی جڑ کار دیتی ہے جب آپ شاکی ہو جاتے ہیں آپ کمپلیننگ آباؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر وقت تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خوشی کو اپنے سے کہیں ملو دور جو ہے وہ بھگا دیا اب کمپلین کرنا اور کمپلینز کے بارے میں سوچتے رہنا جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اپنی جو خوشی کے حاصل کرنے کے جو مواقع ہیں ان کے آگے ایک بیریر جو ہے وہ ڈال دیا بلکل صحیح ہے پہر میں آخر میں آپ نے بڑی اس حوال سے قیمتی بات کر دیا کہ یہ دیکھیں خوشی جو ہے وہ اس وقت بڑھتی ہے جو آپ کے پاس جو موجود ہوتا ہے آپ اس کے اوپر گریٹیٹیوٹ کا اظہار کرتے ہیں آپ اس کے اوپر شکر کا اظہار کرتے ہیں اور جہاں پہ آپ میں شاکی یا شکایت کرنے کا انداز بڑھتا چلے جاتا ہے آپ کے کہلنے کے خوشی کا جو ہے وہ خاتمے کی طرف پہ آپ کے جانا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ابراہم بے آپ جو بیچ میں کمپیریزن کے بات کر رہے تھے میں خاتمے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے میں خاتمے کہ جو ہمارے والدین اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے جب ان کے خصوص پرورش ہو رہی ہوتی ہے جب ان کے اٹھان ہو رہی ہوتی ہے جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چمکتیوی چیزیں آس پاس ہر جگہ کے اوپر اس وقت یہ چیز بچوں کو بھی سمجھانا کہ خوشی جو ہے اللہ تعالی نے چیزوں کے اندر نہیں رکھی ہے اگر چیزیں جمع کرنے کے اندر خوشی ہوتی تو جتنے اگر آپ دیکھیں کہ جتنے امیر لوگ ہیں یا جتنے بہت ہی امیر کبیر ایسے افراد ہیں جن کے پاس دنیا کے ہر چیز موجود ہوتی ہے ان کو بھی کئی جگہوں پر خوشی جو ہے وہ محصہ نہیں ہوتی کئی لوگ اپنی جام بھی لے لیتے ہیں حالانکہ ظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے پاس دولت کے بھی امبال لگے ہیں چیزوں کے بھی امبال لگے ہیں بڑے گھر بنگلے ہر چیز موجود ہے جس کو خوشی کے طور کے اوپر لوگ تعبیر کر سکتے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتے کئی لوگ اپنی جان تک لینے کے اوپر جیسے ہم نے دیکھا خصوصی تک کے جو واقعہ در سے لوگوں کے اندر نظر آتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ انسان خوشی کو وہ چیزوں کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیتا کہتا ہے میں پاس یہ چیز ہوگی تب مجھے خوشی ملے گی میں پاس کھلا چیز ہوگی تب مجھے خوشی ملے گی حالانکہ خوشی جو ہم وہی بات کر رہے تھے کہ خوشی انسان کو اللہ تعالی نے اپنے اندر انپلٹ ایسا میکنیزم رکھا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز بھی محصر ہو اگر آپ اس پر شکر ادا کریں گے اگر آپ اس کے اوپر یہ سوچ رکھیں گے کہ مجھ سے ایسے افراد جیسے آپ نے کہا کہ لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ ان کے پاس یہ چیز بھی نہیں ہیں تو آپ کو نیچرلی احساس ہوگا کہ یار میں تو خوش ہوں میرے پاس تو اللہ کے شکر ہے کہ بڑی چیزیں موجود ہیں اس سے بھی کئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس یہ چیزیں بھی نہیں ہیں جتنا یہ رکھیں گے تو بہتر ہوگا اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ناظرین کہ یہ ہمیں اپنے ہر روز کا جو معمول ہوتا ہے اس میں دسیوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جس میں ہم سیکلوں ہزاروں لوگوں سے بہتر اپنے آپ کو فیل کر سکتے ہیں ہم سیکلوں ہزاروں لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود اگر ہم اس پہلو کو نہ دیکھیں اور دوسرے پہلو کو دیکھتے رہیں کہ جس کے اندر شکایت ہے شکوا ہے اور وہ پہلو جس کے اندر شکر ہے اور اتمنان ہے تو آج کی جو گفتگو ہے یہ گفتگو کوئی کتابی کوئی فلسفیانہ بلکل ایک ہم عام بات چیز جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ خوشی کیا ہے ٹھیک ہے کون کون سی چیزیں جو خوشی خوشیوں میں اضافہ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری خوشیوں کی قاتل ہیں اور ان کے لیے زہر ہیں تو ایک کالر بھی موجود ہیں ان کو بھی شامل کر دیتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ کیا خوش رہنا مشکل ہے اگر جو پاتنے میاں بیوی ہیں اگر بیوی خوش ہوگی تو میاں نو خوش ہوگا تو وہ خوشی نہیں ہوگی جب دونوں پاتنے خوش ہوں گے تب جا کے خوشی ہوگی بچے بھی خوش ہوں گے گھر بھی خوش ہوگا اور پر اچھا بھی رہے گا ایک خوش ہو دوسرا نو خوش ہو وہ نہیں چلتا مشکل یہ ہے آپ سے جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے مشکل یہ ہے اگر بیوی خوش ہے میاں نو خوش ہو تو وہ خوشی نہیں ہوتی وہ خوشی نہیں چلتا وہ گھر نہیں پھر چلتا اور دونوں خوش ہو دونوں ایک ساتھ چلیں بچوں کے ساتھ خوش ہو اپنے آپ کے ساتھ بھی خوش ہو تب جا کے خوشی بھی ہوتی ہے بچے بھی خوش ہوتے ہیں میاں بیوی وی وہ جو پروروار ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اس کو آگے ترقی بھی ہوتی ہے لیکن ہمارے لوگ جو پاکستانی ہیں بلکباد ہیں آپ معاف کرنو بیٹا نہیں نہیں ٹھیک صحیح بلکباد جانب بلکباد اوورال جو ہے وہ اچھا آپ کچھ ایسی ٹپس دیں گی کہ کیا یہ جو آپ نے فیملی فیملی کے حوالے سے کہا نا جو میاں بیوی ہے جو خاندان ہے جو فیملی ہے فیملی میں ایک دوسرے کو خوش رہنے کے لیے کوئی آپ کوئی ایک پوائنٹ کوئی دو پوائنٹ کوئی تین پوائنٹ ڈالنا چاہیں گی مطلب کس طریقے سے ایک دوسرے کو کس طریقے سے خوش رکھا جا سکے ہمارا جو معاشرہ ہے اگر آپ سوچیں بلکل وہ خاص کر کے جو خان لوگ ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہتے بیویوں کے ساتھ وہ کبھی خوش ہو کے بولتے بھی نہیں ہیں وہاں بیوی کیا کرے خوش ہوتا بھی اگر بیوی خوش ہے خامد نہیں خوش ہو بولے تو اگر وہ آکر نہیں خوش ہوگا اس کو کسی خامد کو پیڑی نہیں یہ تو وہ کیا کریں چلیں بلکل ٹھیک ہے یہ آپ کی بات میں نے نوٹ کر لیا روحان اس کے اوپر ہم بلکل بات چیت کریں گے فیملی لائف کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ دوسرے کے ساتھ خوش رکھا جائے خوش رکھا جائے آپ دوسرے کی جو ایک نیڈ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں دوسرا آپ کی نیڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ کو یہ پتا ہو کہ دوسرا جو ہے وہ کس طریقے سے خوش رہتا ہے ٹھیک ہے آپ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھیں اچھا پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کوئی ایسے وہ پوائنٹس کیا ہیں جو پین پوائنٹس ہوتے ہیں جن میں تکلیف ہوتی ہے کچھ جو پرابلمز کا جو سبب بنتی ہے تو اس کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں کچھ اور کالرز بھی موجود ہیں جی نیکس کالرز اسلام علیکم آج کل ہم نے خوشی کو خود مطلب اپنے سے دور کر دیا جو حالات ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ ہمارے اپنے پیدا کردہ حالات ہیں ہم لوگ ہمیشہ کسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں خوش رکھے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خود خوش رہنے کی کوشش کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ خوشی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی ساری پرابلم ختم ہو گئی اور آپ خوش رہیں گے بلکہ خوشی یہ ہے کہ ان پرابلم کو آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ اپنا پریزنٹ برباد کرنے آنے والی خوشیوں کے لیے بلکہ اپنے پریزنٹ میں خوش رہے اور آنے والی جو خوشیوں کے لیے ضرور کوشش کریں اپنے فیوچر کے لیے کوشش کریں لیکن یہ نہیں کہ اپنے پریزنٹ کو اور وہ جو چیزیں نیگیٹیو جو دوسروں کی مشکلے مشکلوں میں افضافہ کریں جو دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب منیں جو ہمارے اسلام نے ہمیں ایک اتنی زیادہ کسی گوشے میں کوئی فساد نہیں کسی جگہ کوئی مشکل نہیں کوئی آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اگر وہ طریقہ استیار کریں تو میں یہ کہوں گی کہ صبح اگر اٹھے تو آج یہ کوشش کریں کہ آج میں نے اپنے دن کو مطلب کہ ہنسی خوشی گزارنا ہے کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے تب آپ کے پاس جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیں اتنی زیادہ نعمتیں دیں آنکھیں دیں آپ کو ان نعمتوں کا شکر شکریسی طرح ادا کرنا چاہئے کہ اپنے آپ کو خوش رکھیں کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں الجاتے ہیں جو کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس چیز سے خوش نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو ایسی الجنوں میں اور تائم اپنا برباد کریں ایسی چیزوں میں برباد کریں اور اپنے آپ کو بھی دکھ دیں دوسروں کو بھی دکھ دیں اور کسی سے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت کسی سے ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی آپ کو خوش رکھے گا آپ اپنی خوشیوں کی تلاش خود کریں اور خود خوش رہنے کی بھی کوشش کریں بہت ایکسپیکٹیشن کے حوالے سے اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں اور ایک اور جو بات ہے دوسری جو بات ہے جس کو آپ نے تھوڑا سا نعمتوں کے حوالے سے اس کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں کچھ اور کالرز بھی محسط موجود ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں جی ناظرین آپ کیا کہتے ہیں کیا خوش رہنا مشکل ہے خوش رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری خوشیوں کی قاتل ہیں اس کے لیے زہر ثابت ہوتی ہیں جی نیکس کالر اسلام علیکم وآلیکم السلام جناب جی افضال صاحب افضال صاحب ایک تو بات یہ کہ آپ کی جو کال ہوتی ہے اس سے میں بہت خوش ہوتا ہوں کیونکہ آپ پیشہ جو ایفو ایک پوزیٹیو بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی بات کے اندر جو ہے وہ خاصی ایک گہرائی موجود ہوتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کس طریقے سے خوش رہنا چاہیے مہربانی بقی یہ ہے جی کہ کسی غریب کو کسی غریب ملک لوٹے ہیں والا کچھ ظالم چور چوری کری کے بھاگ جائے تو چور بہت خوش ہوتا ہے ظالم ظلم کر کے بہت خوش ہوتا ہے طاقت وائے کمزور کو طاقت دکھا کے بڑا خوش ہوتا ہے بہنال اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انسانیت کی خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں اللہ بیلی بہت خوب ہے اچھا دو طریقے کی لوگوں کا کمپیریجن کیا وہ ہے اور یہ بہت اچھی طریقے سے کمپیریجن کیا تو ناظرین اسی حوالے سے ہم بات چیت کریں روحان تقریباً ایک دیر منٹ جو ہے وہ آگے کنٹنیو کریں بیلکل ابراہم بی میں خود میں بڑی اچھے کئی زاویوں سے نقطہ نظر جو میں خال میں سامنے آئے ہیں خاندان اور اپنے جو آس پاس کے رہنے والے ہیں بسنے والے ہیں ان کے ساتھ خوشیوں کا اظہار کرنا ان سے خوشی حاصل کرنا ان کو خوشی پہنچانا اپنے آپ کو خود خوش رکھنے کی کوشش کرنا اور پھر کچھ ایسے کام نہ کرنا جن کی وجہ سے آپ کے خوشی کام ہو تو میں خاندان میں بڑی اچھی باتیں آئیں ہیں اور ایک چیز میں سوچا تھے ابراہم بے جو گفتگو لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں ایک چیز جو ایک احساس مجھے ذہن میں ایک چیز آتی جا رہی ہے کہ خوشی بھی اللہ تعالیٰ کی در حتیقت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے میں خاندان میں اگر ہم اس کا احساس کریں وہ اس کو تھوڑا سے different perspective سے دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جس پہ انعام جس کو دینا چاہتے ہیں اس کو خوشی بھی دیتا ہے اتمنان دیتا ہے اس کو سکینت دیتا ہے تو یہ چیز اس سے کتنی definition سمجھیں کہ آپ لنک کر سکتے ہیں کہ آپ جتنے وہ کام کرتے چلے جائیں گے کہ جس سے آپ نعمت کے مستحق ہوتے چلے جائیں گے اتنی آپ کے خوشی میں بھی اضافہ ہوتا چلے جائیں گے جتنے آپ ان کاموں سے دور ہوتے چلے جائیں گے جتنا آپ اس صورت میں اپنے آپ کو تھکانے کی کوشش کریں گے کہ جی میں یہ بھی حاصل کروں وہ بھی حاصل کروں یہ مجھ سے ایسی توقع میری اس سے یہ تھی اس نے میرے لی یہ نہیں کیا اس نے میرے لی یہ نہیں کیا تو آپ کے خوشی بھی خود بخود کم ہوتے چلی جائیں گے بالکل یقینا ناظرین اسی حوالے سے ہم باتشید کرنے کہ خوشیاں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں خوش رہنا کیا مشکل کام ہے خوش رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ کون سے کام ہیں وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہماری خوشیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اسی کے پر باتشید کریں گے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آپ کے خدمت میں حضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موجود ہیں اچھا ہم بات کیے کر رہے ہیں آج کے اس بفتگو میں آج کے اس پرگرام میں کیا خوش رہنا مشکل ہے اور خوش رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ کون سے کام ہیں وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہماری خوشیاں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں یا ہم خوشیوں سے دور ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم نے کچھ بات چیت کی ہے کچھ کالرز جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں جوائن کی ہے اور مختلف حوالوں سے جو ہے وہ بات چیت کی ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس کے اندر شامل ہو آپ اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ضرور شیئر کریں مگر ایک ضرور یہ خیال ضرور رکھیں کہ کسی ایک خاص کمیونٹی کے حوالے سے جو ہے ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اور کسی بھی خاص کمیونٹی کے حوالے سے ایک جنرلائز جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسٹیٹمنٹ عام طور پر جو عام طور پر جو محسوس ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے کیونکہ پانچوں انگلیاں جو ہیں وہ برابر نہیں ہوتی ہیں اور ہر معاشرے کے اندر ہر کمیونٹی میں ہر برادری میں ہر رنگ کے نسل کے زبان کے بولنے والے جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں ان کے اندر مختلف جو لیویلز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں مگر ایک چیز یہ ضرور ہے کہ ہم آج جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم بات ان لوگوں کی خاص طور پر اگزامپل جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پوزیٹیف تھنکنگ کرتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر ایک پوزیٹیف اور ایک مسبت رویہ جو ہے وہ شو کرتے ہیں اور اسی پوزیٹیف اور مسبت رویہ اس ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے اس گریٹیٹیوٹ کی وجہ سے ان کی زندگیوں کے اندر ایک خاص طور پر ایک چمک اور رونق جو ہے وہ نظر آتی ہے اور وہ رونق اور چمک جو ہے وہ ان کے لائف اسٹائل میں ان کے شبروس کے اندر ان کی زندگیوں کے اندر نظر آتی ہے جو خوشیوں کو جنم دیتا ہے کچھ کولرز ہم آئی ساتھ موجود ہیں ان کو بھی شامل کر دیتے ہیں جی نیکس کولر اسلام علیکم اسلام علیکم محمود صاحب کیا ہے کیا حالہ آپ جانتا ہے الحمدللہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہوں تو آپ نے اچھا رہا بیٹو یہ ہے خوش رہنے کے بھی یہ سب سے سستا کام ہے خوشی جو ہونے مہنگلی بڑھتی ہے کہ خوش رہنا اور خوش رکھنا کیلئے کو مہنگا نہیں بڑھتا یہ ٹوٹل بات جو نا یہ اٹیچیو ڈیاب کا پوزیٹیو سوچنے والے لوگ جو نا وہ لوگوں کو خوش رکھتے ہیں نیگٹیو سوچ جو نا وہ گندی ہے اس کے لئے آپ کو منٹ کرنے پڑتی ہے پوزیٹیو کے لئے نہیں کرنے پڑتی پوزیٹیو تو آپ کو خوشی جیتا ہے اپنے لئے خوشی نہیں خوشی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو بھی خوشی ہو آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں بھی خوش ہوں اس کا طریقہ اس کا ایک ہی ہے کہ نیگٹیو سوچ ہونے نہیں چاہیے پوزیٹیو سوچو پوزیٹیو کرو اور پوزیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہے اچھا محمد صاحب ایک میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اچھا دیکھیں ایک آدمی جو ہے میں مثال کے طور پر وہ میری اپنے سوچنے کا ایک انداز ہے تو آپ کے نزدیک میری جو تنکنگ ہے وہ نیگٹیو ہے ٹھیک ہے مگر میں کس طریقے سے اس کو ریالائز کروں گا کہ میری جو نیگٹیو تنکنگ وہ یہ پوزیٹیو تنکنگ میں مجھے جو ہے اپنے اندر کچھ امپروومنٹ مطلب آپ اس طریقے کی کوئی ایک چیز بتائیں جس سے انڈیکیشن ہو کہ سوچنے والے کا جو سوچ کا زاویہ ہے وہ زاویہ اس کو جو ہے وہ چینج کرنے کے بارے میں سوچیں کہ یہاں یہاں کہیں غلطی ہے کہیں جو ہے کچھ کچھ پرابلم ہے جس کو مجھے خود چینج آپ کسی بندے کو چینج نہیں کر سکتے آپ ایسا کام کریں کہ وہ آپ سے امپرس ہو جائے کہ یہ جو بندہ کام کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے میں کہ وہ باد کیا وہ صحیح کر کر کیا ہے مجھے بھی یہ بات کر گئی یہ وہ خود ہی چھوڑ سکتا آپ نہیں سکھو کہہ سکتے کہ یہ بات آپ نہ کرو آپ نہ کرو وہ کرے گا پولیٹیف ٹھنکنگ یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے نگرے سوچے ہی نہ برائی کے پاس نہ جائے اچھائی کر سکتے تو کرے نہیں کر سکتے تو نہ کرے یہ میرا کام ہی نہیں ہے کہ میں دوسرے بندے کو ٹھیک کر دوں مجھے میرا کام صرف یہ ہے کہ آپ نے آپ کو ٹھیک کرو صحیح دوسرے بندہ امپریس ہوگے اس کو پکٹن لے میرے سے وہ میری اچھائی کو دیکھے برائی کو چھوڑ دے کسی انسان کی برائی کو پوائنٹ آٹ نہیں کرنی چاہیے اس کی اچھائی کو پوائنٹ آٹ کرنی بہت خوب بہت اچھی بات ہے برائی یہ ہے نا برائی آپ کا کام ہی نہیں ہے یہ اللہ کا کام ہے بلکل ٹھیک ہے ایک بہت اچھی بات کہیے پوزیٹیف ٹھنکنگ کا اس طریقے سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ پوزیٹیف ٹھنکنگ اس وقت ہم اس وقت پوزیٹیولی ٹھنک کر رہے ہیں جب ہم لوگوں کی برائی ہیں اور ان کے اندر کیلے نکالنا چھوڑ دیں اور بلکہ اپنی جو برائی ہیں اور اپنے اندر جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کی کیا کیا امپروومنٹ کی جو ہے وہ گنجائش ہے اگر کسی کے اندر غلط چیز محسوس کر رہے ہیں کوئی دیکھیں کیا یہ میرے اندر بھی موجود ہے یا میرے اندر موجود نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر ایک اچھا شکر کا جذبہ ہونا چاہیے اور اگر ہے موجود تو پی اے دیکھیں کہ جس کو میں غلط بات سمجھ رہا ہوں کیا میں اپنے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے اصلاح کروں گا تو یقینا ایک ہی پوزیٹیف ٹھنکنگ کے اوپر چلا جائے گا جی بالکل ٹھیک ہے محمد صاحب بہت شکریہ روحان آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک مذبت سوچ اور مذبت روحیہ پوزیٹیف ٹھنکنگ اور جو پوزیٹیف جو ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے جو آپ کا جو بیہیوئر ہوتا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس خوشی کے اس پورے کانسپٹ کے اندر بلکل ابراہیم بھی دیکھیں خوشی جو ہے وہ انسان کے ذہن سے تعلق رکھتے ہیں مطلب خوشی فیزیکل کوئی چیز نہیں ہے خوشی وہ ہے کہ جو آپ اپنے ذہن کے اندر ہی محسوس کرتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اختیار کرتے ہیں اگر آپ کا روحیہ ایٹیٹیوٹ پوزیٹیف ہوگا وہ اس صورت کے اندر ہوگا کہ مضبط پہلو کو آپ ہمیشہ اٹھائیں گے مضبط چیز کو سوچیں گے تو آپ کو خود بخود خوشی کی طرف آسانی ملے گی اگر وہ منفی روحیہ ہوگا تو آپ کے لئے خوشی جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اندر حاصل کرنا جب وہ بے انتہاں مشکل ہوتا چلے جائے گا اور یہ یہ کانسپٹ اب تو جسے ہم جیسے کہلیں گے موڈرن سائنسز کے طور کے اوپر بھی یہ جو پوری بیل بین کا ایک کانسپٹ ہے کہ اپنی ایک خوشی کا خود احتمام ایسا کرنا ہے کہ انسان پوزیٹیف سوچے اپنی بوڈی کو سمجھیں کہ وہ ایک پوزیٹیف سٹانس کے اندر ایکسرسائز رکھتے ہوئے مینج کرے اپنے ایک روٹین کو مینج کرے اپنے کھانے پینے کو مینج کرے تو اب جو ایک پوری موڈرن سائنسز کا پورے جو تصور میں خوشی کا بنتہ چلا جا رہا ہے کہ یہ خوشی کو مینج کرنا کنٹرول کرنا اور اس کو اختیار کرنا آپ کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے اس کا کچھ تعلق آپ کے فیزیکل بہیوئر سے آپ کے ایکسرسائز کتنی ہے آپ کے موومنٹ کتنی ہے آپ کن چیزوں کے اندر اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرنا ہے اور کچھ چیزیں جو اس کے منٹل اسپیکٹس بھی ہیں کہ جس میں یہاں پہ جو موڈرن کنسپٹس کے اندر یوگا کا کنسپٹ ہے یا منٹل ویل بینگ کا کنسپٹ ہے یہ تمام کمبینیشنز جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ جی ویلنس یا خوشی کا احتمام انسان کے اندر اس کو جو ہے وہ اختیار کیا جا اسپریچویلٹی کے مختلف طریقے جو ہے اسپریچویلٹی روحانیت حاصل کرنے کے کسی کو جو ہے وہ نماز کے ذریعے سے وہ ہوتی ہے یقینا اور اللہ کے ذکر سے اس سے تعلق جو ہے اس سے لو لگانے سے اور اس کے مختلف طریقے جو ہے مختلف لوگ مختلف انداز سے اختیار کر رہے ہوتے ہیں تو ناظرین یہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے اور اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ آج ہم اس وقت اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں اور بالخصوص ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ہاں وہ موجود ہے کہ جو پچھلے کچھ عرصے میں یہ لاکڈاؤن کی وجہ سے جو کوویٹ کے جو مختلف جو مختلف ادوار وہ آتے رہے اور یہ اس پینڈیمک کے اندر جو زمانہ اور دنیا جو ہے جس طریقے سے بہت تیزی کے ساتھ اس نے تبدیلی اس کے ساتھ ساتھ جو مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں وہ ایشوز بہت بڑی تعداد میں دیکھنے میں آئے ہیں اور اس کے اندر بہت اضافہ ہوا ہے تو ان سب کا ڈائریکلی انڈائریکلی جو تعلق ہے وہ ہمارے اپنے دماغ سے اور ہماری اپنی اوور آل جو ایک پوری ایک فیملی کے جو لائف ہے جو سرکمسٹینسز ہے ان کے اوپر بہت گہرا جو ہے وہ اس سے تعلق ہے تو اب اس کو کس طریقے سے مینج کرتے ہیں اس کے لیے مختلف جو ہے وہ طریقے ہو سکتے ہیں مگر ان نٹ شیل کے اندر جو چیزیں اب تک ہم نے ڈسکس کی ہیں اس میں یہی ہے کہ ایک پوزیٹیف جو ہے وہ سوچا جائے اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق تھوڑا سا جو بات چیت سے ہے جو تھیوری سے ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری کچھ پریکٹیکل جو چیزیں ہیں جو فیزیکل ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی بہت گہری گہرا جو ہے وہ اس سے تعلق ہوتا ہے واک کرنا ٹھیک ہے خوشی حاصل کرنے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بنتا ہے کیونکہ آپ کی جو توجہات آپ کی جو آپ کی جو فکریں ہوتی ہیں جو آپ کی جو بہت ساری اور جو کنسرنز ہوتے ہیں جو آپ کی مختلف قسم کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ فیلنگز جو وہ ڈائلیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں آپ اپنے اس سرکل سے اس سوچوں کے اس سلسل سے جو وہ بہار آرہے ہوتے ہیں پارک جانا تھوڑا سا واک کرنا رننگ کرنا کوئی ایکسرسائز کرنا ٹھیک ہے اگر آپ کو گارڈنگ کر کے جو ہے وہ ایک اچھی فیلنگ آتی ہے تازہ ہوا کے اندر بیٹھنا ٹھیک ہے دوستوں سے بات چیت کرنا ان کو بلانا ان کے پاس جانا ٹھیک ہے لائبریری میں اپنا کچھ وقت گزارنا اب یہ بہت سارے اس طریقے کے روٹین میں کچھ اس طریقے کی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو فیزیکل ایکٹیوٹیز کے طور پر ایسی چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں روحان آپ کا کیا خیال ہے جو اگر کسی کو کوکنگ کا شوق ہے تو کوکنگ کر کے جو ہے وہ خوشی حاصل ہوتی ہے یا خوشی حاصل کی جا سکتی ہے بلکل کی جا سکتی ہے جو بھی کام آپ کو شوق ہو جسی سے آپ کو سمجھیں کہ اس کے اندر وقت لگانے کے اندر آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ یہ وقت میرا اچھا استعمال ہو رہا ہے وہ آپ کو خوشی دیتا ہے اور یہ ابراہیم بھئے یہ جو مطلب اب طبیعت کے جو ماہرین ہیں جو پیالوجیکل سٹیڈیز کے پر بھی بات کرتے ہیں بیسیکلی جو سٹیڈیز بتاتی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ خوشی جو ہے وہ ایک دوپامین جو کیمیکل ہوتا ہے جو دماغ کے اندر ریلیز ہوتا ہے جب آپ کو یہ ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے تو لوگ انہی چیزوں کو اختیار کرنے ہیں انہی چیزوں کے پر ریسرچ کر کے کہتے ہیں کہ جی مجھے اس چیز کے اندر سے اکسیجن زیادہ بلڈ کے اندر سیکلیشن بڑھتی ہے دوپامین بڑھتا ہے آپ کے دماغ کے اندر آپ کو خوشی ہوتی ہے کوکنگ ہو اپنے بچوں کے ساتھ وہاں گزارنا ہو چہل قدمی ہو گارڈننگ ہو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر کیمیکل جنریٹ ہوتا ہے انسان کے ذہن کے اندر ایک تو آپ نے کوکنگ کے حوالے سے بات کر لی ایک دو باتیں اور بھی مجھے آپ سے خاص طور پر پوچھتی ہیں کہ آپ کو وہ کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو آپ بالکل تیار رہی گا کچھ کالرز ہمیں ساتھ موجود ہیں اس کے بعد بات کر دیں جی نیکس کالر اسلام علیکم اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام کیا علیہ اپنا مالی صاحب روحان صاحب آپ کو بہت بہت سلام دعا پیار جی وآلیکم اسلام آپ ٹھیک ہے خریت سے میں تو ہمیشہ خوش رہتا ہوں الحمدللہ بہت اچھی باتیں دوسری یہ بات ہے کہ میں کہتی ہوں جو محمود صاحب نے پاتے کی ہے بہت اچھی بات کی ہے پریکسکل انہوں نے پاتے کی اچھا دوسری یہ بات ہے کہ دخل اندازی نہیں کرنے چاہیے بہت اچھی بات ہے جیسے ہم نہیں پسند کرتے نا کہ ہمیں کوئی دخل اندازی کریں ہاتھ وقت کی رہے نکالیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نظر انداز کریں کچھ وہ بھی ہو جائے گا فیملی میں یا دوستوں میں دوسری یہ بات ہے کہ مجھے تو اس وقت خوشی حاصل ہوتی ہے جب میں کسی کو فائدہ بچاؤ مجھے بڑا سکون ملتا ہے تو میں آپ نے ایک بات بتا دوں چھوٹی سی میرے بیٹے نے میرے سے پوچھا میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے صالت مجھے نا اگر میں کسی کو فائدہ بچاؤں نا یا کسی کی نیتھا کام کروں نا مجھے بڑا سکون ملتا ہے اچھا وہ اس کو وہ کہیں اس کی میٹنگ تھی بیشہ پیل میں یہ تو بندے آئے صدر میٹنگ میں تو اس نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا رول موڈر تو انہوں نے کہا میری ماں ہے میں تو ہاں سوائی ہو میرے بچے پڑے دیئے ہیں اچھا انہوں نے کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ میں کسی کو فائدہ بچاؤں نا تو مجھے اس وقت بڑا سکون ملتا ہے بہت خود انہوں نے سب لوگوں نے اتنی تعلیم بجائی بلکہ ٹی وی میں آئی ہے یہ خبر تو مجھے میں اپنے اوپر خبر کروں اپنے لیے کچھ کروں مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی میں دوسروں کے لیے کر کے ہوتی بہت خوب مجھے بہت خکو ملتا ہے تو اس لیے کہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہیں ان کے ساتھ بھی پیان سے پیش آؤ اچھے طریقے سے پیش آؤ تو انشاءاللہ آپ کو خوشی ملے گی علمات پڑھو قرآن پڑھو اللہ کو یاد رکھو تو میرا خیال ہے کہ آپ کو خوشی بہت ملے گی میں تو ہنیشہ خوش رہتا ہوں بہت خوب بہت پیاری بات کہی ہے آپ نے اور خزلاف وارزان الجاہلین یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک نصیحتوں میں سے ایک نصیحت جو ہے وہ قرآن مجید کی ہے کہ اگنور کرنا ٹھیک ہے اگنور کرنا دوسروں کی مطلب وہ لوگ کے جو آپ کو کوئی تکلیف پہنچا رہے ہیں یا کہ ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے ان کو اگنور کرنا ان کو معاف کر دینا ان سے درگزر کر دینا ٹھیک ہے جس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں ناظرین آپ سے ہی بات کرنا چاہوں گا آپ لوٹ پہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں مثال کے طور پر ٹھیک ہے اگلے جو اگلا جو ڈرائیور ہے اس کی غلطی سے اس کی کوئی مستیک سے یہ جان بوجھ کر وہ بیہیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے اندر اور آپ کے اندر کوئی فرق باقی نہیں بچا بلکہ آپ نے اس کی جو غلطی تھی اس کی جو مستیک ہے یا اس کی جو اس حرکت کا اپنے اوپر ایک اثر لیا اور اپنی جو جو سرکمسٹنسز ہیں اس کو خراب کر لیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو یقینا وہ سارے بھی متاثر ہو جائیں گے اچھا یہ مشکل کام ہوتا ہے یہ آسان کام نہیں ہے یہ جو بات انہوں نے کہی اگنور کرنا یہ بہت مشکل کام ہے یہ خزلاف جو ہے کہ ماف کر دینا اگنور کر دینا یہ بہت مشکل کام ہے اس کے پر بات چیت کرتے ہیں کچھ اور کالرز میں ہم اے ساتھ موجود ہیں نیکس کالر اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں بھائی صاحب ٹھیک ہے الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھیک میں اپنا بتاؤں گی میں کسی کہ نہیں بتاؤں گی جی جی بلکل بلکل بات کیجئے اپنی بات کروں گی آپ نے لکھا ہوا پر کیا خوش رہنا مشکل ہے میں کہتا ہی خوش رہنا بہت عسان ہے میرے لیے میں اپنی طبیعت کا بتا رہی ہوں اپنا دل اور دماغ ٹھیک ہے یہ سب کے لیے کھلا سمجھے سرال کے لیے برشداروں کے لیے جو بات ہو جائیں ان کو معاف کر دو بھر سے اسی وقت نکال دو خوشی خوشی کے ساتھ دلو ان کو اور دوسرا جو ہے نماز پر نہ چاہیے کرن پاک کرن پاک بھی مہنے والا پڑھیں تاکہ آپ کو مینن کا پتہ چلے کہ کیا گھوکیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اپنے اخلاق اچھا کریں میرے اپنی عادت یہ ہے کہ نہیں مجھے زندگی میں غصہ نہیں آئے سارے اشدار کہتے ہیں صرف سارا کیا ہے نماز کا تھوڑ چیہ پریشانی ہوتی ہے فورا میں مسئلہ بچھا لیتی ہوں مجھے پڑھ بھی جس سکون مل جاتا باس پڑھنے سے جس سکون ملتا باتیں میں بھول جاتی ہوں اسی وقت رشداروں کی بھی اور انہیں کی گھر میں جاتی ہوں مجھے کوئی گالی نکالے نہ مجھے پروائی بھی نہیں ہوتی دل پر نہیں ہوتی کہ میں دل میں چیز نہیں رکھتی نہ میں کسیوں کے دل سے برا کہتی ہوں تو ایسے رہنا چاہیے خوش رہنا مشکلی ہے نہ وہ کرنے سے خوشی ملتی ہے نہ سائز کرنے سے ملتی ہے نہ آسات ماشا کرنے سے ملتی ہے نہ ڈرامے دیکھنے سے ملتی ہے سکون ملتا ہے بڑھائی سے اور ماف کرنے سے دو چیزوں سے بہت خوب بہت خوب بہت بہت پیاری بات کہی ہے دل میں کچھ نہ رکھنا ٹھیک ہے اپنے دل کے اندر کچھ چیز نہ رکھنا یہ بہت اہم کونسپٹ ہے آج کی اس میڈیکل سائنس کا بھی اور جو ہمیں تعلیمات اللہ سبحانہ وتعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تعلیمات ملی ہیں تو وہ جو ڈیوائن گائیڈنس اس کا بھی بہت اہم اصول ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں نیکس کولر جی اسلام علیکم جی نیکس کولر اسلام علیکم جی آپ بات کیجئے اسلام علیکم اسلام علیکم جی بات کیجئے بات کیجئے یہ جو افرڈ کرنا پڑتا گروپ کیلئے اور کو خوش کرنے کے لئے صحیح آپ جتنا اللہ کو خوش کرنے کے لئے افرڈ کرتے ہیں اسے آدھا کر رہے تو انسانوں کو خوش کرے تو اللہ بھی خوش اور انسان بھی خوش صحیح انسانوں کو خوش کریں اگر دیو انسان ہیں ان کو خوش رکھنے کے لئے آپ آدھا بھی افرڈ کر لیں گے تو اچھا ہے تو اس میں یہ ہوگا اللہ بہت خوش ہوگا اور انسانوں بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں گے آپ کے عرب کے جلو وہ آپ سے ناراض نہ ہو ان کو خوش کریں گے تو آپ کو خوشی آپ خود ہی آپ کے پاس آئیں بلکل خوش رکھنا جو ہے نا وہ ذرا کام ہے خوش رہنا اکنی بڑی بات نہیں آپ تو خوش رہ سکتے لیکن خوش رکھنا لوگوں کو یہ افرڈ ہونا چاہیے بلکل آپ نے بہت اہم بات کہی ہے اور اسی کو تھوڑا سا اگر ہم ایک ڈیفرنٹ ایکسپیکٹ میں دیکھیں تو یہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو ایک کونسپٹ دیا ہے اللہ نے اور اس کی تعلیمات نے اس کے اندر حقوق العباد کی جو ایک اپنی اہمیت ہے وہ اتنی اہمیت ہے کہ حقوق اللہ آپ نے نہیں کیوں وہ آپ کے اور اللہ کے درمیانے مگر حقوق العباد جو ہیں وہ بندے کے جو جو رائٹ تھے اس کے ساتھ جو آپ نے حق تلفیاں کی ہیں جو آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کی ہیں غلط روئی ہے کسی کے حق غصب کیا ہے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو جب تک اس کا حساب قداب وہاں سے نہیں ہو جائے گا تو آپ کی چھٹی نہیں ہے تو آپ نے بہت بہت ایک پیاری بات کہی ہے اور اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں اور بہت سارے لمحات میں بہت سارے معاملات میں آپ باوجود یہ کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار میں رائٹ کے اوپر ہوں مگر اس کے باوجود آپ کو جو ہے نا وہ گیو اپ کرنا پڑتا ہے کہ دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے اور اسی کی خوشی کی وجہ سے جو ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو بھی اس سے خوشی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے جی روحان میرا خیال ہے اچھی خاصی ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی ہے بلکل میں تو اب اس خوشی کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ ہماری طرف سے بریانی کی دعوت اب آپ کو ملنے والی ہے تو میں خیال میں خوشی دوبالا ہو جائے گی کہ آپ ملنے کا ایک بہانہ بھی بن جائے گا ہاں یہ جو کولرز کا جو سلسلہ تھا اس سے پہلے ہم جو بات چیت کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ کوکنگ کر کے بھی خوشی ہو سکتی ہے تو برطن دھو کر بھی خوشی ہو سکتی ہے کیا اگر خود خود اپنی مرضی سے دھو رہے ہوں اگر بیرونی دباؤ کے دعوت دھو پائے جا رہے ہوں میں خیال میں تو پھر خوشی تھوڑی کم بھی ہو سکتی ہے لیکن ویسے برطن دھونے میں خوشی ہو سکتی ہے آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں میں تو اس حوالے سے پریمیر میں انتظار اگر ایسا ماحول ہو جائے کہ دھونے کی نوبت آئے تو میں مشین میں لگا دینا بہتر ہے اس حوالے سے دھونے نہ پڑے بسے آپ کا ابراہیمی کیا اس میں تعلق ہے کہ خوشی کے لیے بھی بطن دھونے پڑتے ہیں یا آپ کی وجہ تو رہتی ہے میرا میرا تو یہ بہت ساری چیزوں کے اندر جنہیں بالکل ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے اور مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی عجیب ہوں کوئی یونیک آدمی ہوئے ہرگز نہیں مگر یہ کہ ایک اپنی آپ کو ہر کسی کی ایک اپنی اپ برنگنگ ہوتی ہے اور میری اپ برنگنگ وہ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ جو میرے میں نے اپنے والد کو مطلب دیکھتے ہوئے نہ دیکھتے ہوئے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ان کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ میرے اندر جنیٹکلی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں ان میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ جو لائف کے اندر جو ہے نا ریگولر بیسز پہ جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو ڈسپلین ہوتے ہیں وہ اب گھر کے اندر کوئی چیز کہیں کوئی ادھر کوئی کوئی چیز غلط پڑی بھی ہے کوئی ادھر پڑی بھی ہے نا تو وہ چیز کو اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا اب سو کے اٹھیں تو اپنا بستر جو ہے وہ خود انہوں نے فولڈ کیا فولڈ کر کے رکھ دیا تکیہ اٹھا اچھا جب کپڑے وغیرہ ہیں تو اپنے خودی جو ہے وہ ان کو سب چیزیں جو ہے اپنے خودی منیج کیا کرتے تھے تو یہ جو ایک جو کچھ دیکھا وہ اس طریقے سے لائف کے اندر آگیا کہ اب وہ اس کا حصہ جو ہے وہ بند گیا تو اب اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے برطن دوزے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو برطن نظر آ رہے تو آپ دھو دیں اور اس کو اس سے آگے بردیں تو اس میں پھر آپ کو تکلیف نہیں ملکہ خوشی ہونا شروع ہو جاتی جی نیس کالر کی طرف چلتے ہیں لیکن یہ برہم ہے بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ انسان کے لئے اپنی آدات بنی ہوئے میں دوبارہ ہی زیادہ تائم نہیں ہوں گی صرف میرا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اگر آپ کو ساری دنیا کو چھوڑنا پڑے تو اپنے اللہ کو خوش کریں اور اگر ساری دنیا آپ سے نراز ہو جائے تو اللہ آپ کا خوش رہے تو اپنے اللہ کو کبھی نراز نہ کریں یہ ضرور ہے بیسیت مسلمان یاد رکھیں گے جو ہمارے اللہ نے ہمارے لئے حصول بنائے جو بھی بیانتداری ایمانداری ہر چیز وہ پھر آپ کی خوشیوں کا رامن ہوں گی اچھے یہ بات تو آپ کی بلکل ٹھیک ہے یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے مگر اس میں یہ کس طریقے سے پتا چلے گا کہ آپ کے جو سوچنے کا انداز ہے وہ بلکل صحیح ہے اور آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک ایکسٹریم کے اوپر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور جو ہمارے اردگرد جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی انداز میں دلازاری حق تلفی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے نہیں وہ کسی کے دلازاری یہ تو مطلب اللہ تعالی نے بھی نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو ڈومینیٹ کریں کسی کے اوپر بلکہ دوسروں کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بہت اچھی بات کہی ہے تو ناظرین اچھی خاصی بات چیت جو ہے وہ آج کے اس پروگرام کے اندر ہوئی ہے جی روان تو میرے خالے خاصی گفتگو جو ہے اس انداز میں ہوئی ہے ایک بہت ایک اچھا ایک اہم پہلو جو ہے نا وہ دیا گیا ہے اور وہ درگزر کے حوالے سے نا کہ درگزر کرنے سے معاف کر دینے سے اگنور کر دینے سے چیزوں کو لائکلی لینے سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں اور آپ کسی ایک 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 مشکل کیفیت سے آسان کیفیت کی طرف جانے میں آپ کو آسانی ملتی ہے تو آپ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں ابراہ میں بالکل درگزر آپ کی اپنی خوشی کیلئے ضروری ہے دوسرے کو تو آپ جو چاہیں اس کو معاف کریں یا نہ کریں ان کو تو شاید کم کسی اور کو فرق پڑھیں آپ کی اپنی خوشی کیلئے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر کے اور اس چیز کو سمجھیں کہ چپٹر کلوز جسے کرنا کہتے ہیں کہ وہ کر کے پھر آگے بڑھ کیونکہ زندگی تو تھمنے والے نام نہیں ہے اور آج کل کی حالات کے اندر تو ابراہ میں میں خلال میں یہ بڑا کومن ہو گیا کہ جی گرچز رکھنا یا پھر سمجھنا کہ یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے اپنے دل میں اسی چیز کے بارے میں سوچ سے چلے جانا ذہن میں خیالات کو بنتے چلے جانا اور اب تو اس قدر تیز دنیا ہو گئی ہے کہ ایک دن ایسا کوئی گزرتا ہے اور اس کے کئی سال پھر آپ کو گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وقت پورا وقت آپ کو گزر گیا اور آپ اسی سوچ کی اندر اپنی خوشی کو بھی برباد کر سکتے ہیں تو میں خلال میں یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ لوگوں کو درگزر کرنا جو ہے وہ آپ کی اپنی خوشی کے لئے ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے لئے کوئی فیور کر رہے ہوں گے بلکہ آپ کے اپنے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو محاف کریں آخری میرے خیال ہے آخری ایک دن منٹ جو ہے وہ باقی ہے ایک بہت اہم جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ کہ اپنے آپ کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ ورک پہ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے گھر کے اندر بھی ہو سکتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر اس طریقے کی کوئی دخل اندازی کرنا جس سے کسی کسی دوسرے کو جو ہے وہ کوئی الجھن میں کسی پرابلم کے اندر جائے تو یہ دخل اندازی انٹرپٹ کرنا دوسروں کو جو ہے بیجا جو ہے اس کے اندر وہ کرنا آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں والا تجسس میں خرمے پرہ میں سب سے بڑی جو ایک جو آپ بات کر رہے تھے کہ گائیڈ لائنز جو معاشرے کی بہتری کیلئے دی گئی ہیں ان میں بہت بڑی یہ ہے کہ نہ تجسس کرو نہ کسی کی ٹھو کے اندر رہو جب آپ کسی سے مطلب اس حد تک جائیں کہ یہ کیا کر رہے وہ کیا کر رہے تم صحیح کر رہے تم غلط کر رہے آپ اپنے لئے بھی پریشانی کا باعث بنیں گے دوسرے کو بھی پریشان کریں گے اور خوشیاں آپ کی ختم ہوتے چلے جائیں گے اپنی زندگی کے اوپر فوکس رکھتے ہوئے دوسرے کے اگر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں اگر اس کو کوئی برائی بھی نظر آتی ہے تو بہتر طریقے سے اس کو دور کرنے کے لئے اس کو بتائیں تو یہ چیز انسان کے اپنے خوشی کے لئے بہتر ہے اور میں آسان میں جتنا فوکس آپ اسی چیز پر رکھیں گے کہ دیکھیں یہ وہ کام ہے کہ جس سے میری اپنی خوشی بھی جس سے جڑی بھی ہو اور دوسرے کی خوشی بھی جڑی بھی ہے تو مشکلات جو ہے وہ آسان ہوتی چلی رہیں گے ایسا ایسا کر کے یہ چیز ہمیں سمجھ گئی ہو بہت اچھی بات کی اور اسی کے اندر جو ہے وہ گمان کرنا لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ آپ خوش فہمیاں مطلب خوش جو کہتے ہیں کہ ایک اچھی پوزیٹیف رائے رکھنا دوسرے کے بارے میں ٹھیک ہے اس کو ایک اچھا گمان رکھنا اس کے لئے حسن زن رکھنا میں لے خیال ہی وہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کے اپنے تعلقات دوسروں کے ساتھ وہ بھی امپروف ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ خود بھی جو ہے کوئی نیگٹیف چیز سوچنے کے بجائے نیگٹیف چیز جو ہوتی ہے جو نیگٹیف تنکنگ ہوتی ہے یقیناً آپ کے خوشیوں کی جو ہے وہ کے لیے جو ہے وہ نقصان دے ثابت ہوتی ہے تو ناظرین یہ گفتگو ایک اوورال آج ہم نے کی کیا خوش رہنا مشکل ہے تو یقیناً مشکل نہیں ہے مگر اس کے لیے ہمیں جو طریقے ہیں وہ خود ایڈاپٹ کرنا پڑیں گے بنانے پڑیں گے اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں آج کی گفتگو میں ابراہیم جمالی اور روحان شمس کو ازازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم موسیقی